اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہم اپنے ڈیری فارمر بھائیوں کے لیے ایک دیسی نسخہ لے کے آئے ہیں یہ نسخہ ان جانوروں کے لیے ہے ان گائے اور بینسوں کے لیے ہے جو سارو پڑھنے کے بعد جب آپ کا جانور ٹھیک ہو جاتا ہے تو کچھ تھنوں سے دودھ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تھن کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یہ نسخہ آپ جب استعمال کریں گے پانچ دن اپنے جانور پر تو انشاءاللہ سے آپ کا جانور اس تھن سے دودھ بھی پورا دے گا اور اس کا جو سائز ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا پیج اور چینل دونوں سبسکرائب نہیں کیے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف دوستو سارو کی جو بیماری ہے یقیناً یہ بہت ہی عام بیماری ہے یہ جانور کو اگر پڑتی ہے تو صرف ہماری لاپروائیوں کی وجہ سے پڑتی ہے ہم نے بیشتر اپنی ویڈیو میں احتیاط بتائی ہوئی ہے کہ سارو جیسی بیمار سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اپنے فارم پر ان کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے جانور کے تھنوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے جو بندہ چوائی کر رہا ہے اس کے ہاتھوں کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے ایک گھنٹہ جانور کو بیٹھنے نہ دیا جائے چوائی کے بعد تو کچھ دوست ہوتے ہیں میں نے کچھ فارم پر دیکھا ہے وہ پہلے ہی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں چوائی سے پہلے ہی وہ کھلا دیتے ہیں انہوں نے روٹین ہی ایسی بنائی ہوتی ہے تو وہ جب پھر چوائی کر کے پھر جانور بلکل فری ہوتا ہے تو جب فری ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے جب جانور تو اس نے بیٹھنا ہوتا ہے جب نیچے جگہ صاف نہ ہوگی تو وہ جو جرسین ہیں ایسی جانور کے تھنوں میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا لاکھوں کا جو جانور ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے اکثر یوں ہوتا ہے کہ تھن ہی جانوروں کے بند ہو جاتے ہیں پھر جو آپ کی تھوڑی سی علا فرواہی ہے وہ بہت بڑا آپ کا نقصان کر سکتی ہے لہٰذا ان باتوں کا لازمی خیال رکھا کریں صفائی کا لازمی خیال رکھا کریں گھنٹہ جانور کو نہ بیٹھنے دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ پھر اگر یہ آپ لا پروائی کریں گے بعد میں آپ کا پھر بہت سارا خرچہ ہو جانا ہے آپ کو پرشانی بھی ہونی ہے دودھ کے حوالے سے بھی اور پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس لیے سارو سے بچنے کے لیے جو ہے نا بہت احتیاط کیا کریں اور ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہر پندرہ دن کے بعد تقریباً چار چھوٹے چھوٹے سے کپ لے لیا کریں اس میں تھوڑا تھوڑا سا صرف جو ہے نا پانی میں مکس کر کے نا تو ہر تھن سے تین تین چار چار دھاریں جو ہے نا مارا کریں اور پھر تقریباً آٹھ یا دس منٹ کے بعد چک کیا کریں جس برتن سے دودھ جم گیا ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ سمجھیں کہ اس کو سارو کا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے تو جب مسئلہ کوئی بھی سارو کا مسئل کے طور پر سٹارٹ ہوا ہے آپ نے فوراً سے اس کا علاج کیا تو وہ جانور آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے دوستوں کو پتہ تب چلتا ہے سارو کا جب جانور کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھٹکڑیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو تب پھر جو اینا بیماری کافی بڑھ چکی ہوتی ہے پھر بیماری کو ٹھیک ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور بیماری چلی جاتی ہے اور پیچھے بہت سارے اثرات چھوڑ جاتی ہے اس لیے آپ نے یہ عمل جو اینار پندرہ دن کے بعد لازمی کرنا ہے اب چلتے ہیں دوستو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے نسخے کی طرف تو نسخہ آپ نوٹ فرمالے پانچ چیزیں ہیں جو اس میں پڑھیں گی تو آپ نوٹ فرمالے ان کا نام اور ان کی مقدار سب سے پہلے دوستو ڈائی سو گرام یعنی کہ ایک پاؤ آپ نے لیمو لے لینا ہے ٹھیک ہے تازے والے فرش اس کا آپ نے رس نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈائی سو گرام آپ نے تیل سرسوں لے لینا ہے یا آپ دیسی گی کا استعمال کر لیں دونوں میں سے جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے جناب ڈائی سو گرام آپ نے کھنڈ لے لینی ہے یہ آپ کو جو اینا عام شاپ سے نہیں ملے گی یہ آپ کو پنسار کے شاپ سے ملے گی اس کا رنگ حلقا سا پیلا پیلا سا ہوگا ٹھیک ہے ڈائی سو گرام آپ نے کھنڈ لے لی اور اس کے بعد پچاس گرام آپ نے سفیز زیرہ لے لینا ہے پچاس گرام سفیز زیرہ لینے کے بعد آپ نے پچاس گرام میٹھا سوڑا لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو میٹھے سوڑے کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے کوشش کریں کہ جو تیل ہوگا اس کو اس تیل میں تھوڑا سا گرم کر لیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اور جو سفیز زیرہ ہے اس کا اپنے پاودر بنا لینا ہے تو یہ آپ نے رات کے وقت اپنے جانور کو جب چارہ وغیرہ کھلا چکے ہوں پانی وغیرہ پھلا چکے ہوں یہ خوراک آپ نے اپنے جانور کو کسی طریقے سے کھلا دینی ہے یہ جو میٹھا سوڈا بیچے بچ گئے وہ آپ نے اس خوراک میں مکس نہیں کرنا وہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چوکھر میں یا ونڈے میں ڈال کر آپ اس کو کھلا دیں آپ دیکھیں جو بھی چیز آپ کا جانور شوک سے کھاتا ہے کھل ہو گئی یا کوئی بچیز ہوگی یہ پچاس گرام میٹھا سوڈا اس میں مکس کر کے آپ جو اپنے جانور کو کھلا دیں یہی عمل آپ نے پانچ دن لگتار کرنا ہے انشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس تھن سے دودھ جس سے کم ہوا ہوا گا تو انشاءاللہ سے وہ دودھ پورا کر جائے گی اور اس کے تھن کا جو سائز کم ہوا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ سے ٹھیک ہوگا تو میٹھا سوڈا ویسے بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پر اپنے جانوروں کو استعمال کروایا کریں کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں فنگس والی یا کافی ٹائم سے سٹور ہوئی ہوتی ہیں پھر جن میں فنگس لگی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا تو ہم اپنے جانور کو کھلا دیتے ہیں اس سے بھی پھر جانور کو سادو پڑھنے کے جو ہے نا امکانات ہوتے ہیں لہٰذا آپ اس بات کا بھی خاص کیا رکھا کریں اور میتھا سوڈا جو ہے بقائدگی سے اپنے جانوروں کو دیتے رہا کریں پھر سبز مسالہ جو بناتے ہیں وہ بھی ہفتے میں ایک دو بار اپنے جانوروں کو دیتے رہا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جانور اس پیماری سے محفوظ رہیں گے اور آپ کے جانوروں کے تھنوں کے مسائل آپ کو ترپیش نہیں آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے تو دوستو اپنا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ